موسیقی اسلام علیکم ناظرین امی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شزائجاز نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر معاون خصوصی برائط تلات و نشریات فردوس آشکوان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کرپشن سے متعلق ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر تحافظات ہیں اس کو مسترد کرتے ہیں اسلامباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیراعظم کی معاون خصوصی برائط تلات فردوس آشکوان نے کہا کہ پاکستان میں کرپشن سے متعلق ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ شفاف نہیں رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے سب سے زیادہ کرپشن مشرف پھر عمران خان کے دور میں ہوئی ہے تیرسے نمبر پر پیپلز پارٹی اور چوتھے نمبر پر نون لی کے دور میں کرپشن ہوئی اس رپورٹ کو کون مانے گا جبکہ سندھ میں کرپشن کی طویل تاستان لکھی ہوئی ہے صدر مملکت ڈاکٹر آرف علوی نے چیف الیکشن کمیشنر اور دو ارکان تائنات کرنے کی منظوری دے دی صدر مملکت کی منظوری کے بعد وزارت پارلیمانی امور نے چیف الیکشن کمیشنر اور میمران کی تائناتی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا سکندر سلطان راجہ کو پانچ سال کے لیے چیف الیکشن کمیشنر مقرر کر دیا گیا ہے جبکہ نصار دورانی میمبر سندھ اور شاہ محمود جتوئی رکنے بلوچستان ہوں گے چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد نے ایک کیس کی سماعت میں رمارکس دیئے کہ خیبر پختونخواہ حکومت کا کیا علاج کروں وہ کیسے نظام چلا رہے ہیں چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے سرویسز امور سے متعلق خیبر پختونخواہ حکومت کی درخواست کی سماعت کی عدالت نے ڈیریکٹر الیمنٹری ایڈوکیشن خیبر پختونخواہ کی سرویس امور میں درخواست نے زائد المیاد ہونے پر خارج کر دی حکومت پنجاب نے آٹا بہران سے متعلق کیس میں لہور ہائی کورٹ میں جواب جمع کراتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب میں آٹے کا کوئی بہران نہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مامون رشید شیخ نے آٹے اور گندم کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جوڈیشل پینل کی درخواست کی سماعت کی ایڈیشنل چیف سیکیٹری شوکت علی اور سیکیٹری فوڈ وقاس علی محمود عدالت میں پیش ہوئے سندھ ہائی کورٹ نے نکیب اللہ قتل کیس میں غلام نازک سمیت دیگر ملزمان کی زمانت مسترد کرتی ہوئے ٹرائل کورٹ کی تین ماہ میں فیصلہ سنانے کا حکم دے دیا چیف جسٹس محمد اقبال کلور اور جسٹس ارشاد علی شاہ پر مشتمل دو رکنی بینچ نے نکیب اللہ قتل کیس میں ملزمان کی درخواست زمانت پر فیصلہ سنایا پنجاب اسمبلی میں بی ٹی آئی کے ناراض گروپ کے رکن سردار شباب کا کہنا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب تبدیل ہوتے ہیں تو وزیر اعظم کے حکم کی تعمیل کریں گے تحریک انصاف کے ناراض گروپ نے ایک اور قدم اٹھاتے ہوئے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی صورت میں اپنا فیصلہ سنا دیا سردار مہتاب نے واضح کر دیا کہ اگر وزیر اعلیٰ کی تبدیلی ہوتی ہے تو ہم وزیر اعظم کے حکم کی تعمیل کریں گے وزیر اعظم پنجاب کے لیے جس کو بھی نامزد کریں گے ہمیں قبول ہوگا پاکستان نے اقتصادی رہتاری منصوبے کے حوالے سے واضح کیا ہے کہ سی پیک کے مجموعی کرزیں چار ارب نوے کروڑ ڈالر ہیں جو ملکی مجموعی کرزوں کا دس فیصد بھی نہیں چین صدا بہار شراکتدار ہے سی پیک پاکستان کے لیے مصبت تبدیلیوں کا منصوبہ ہے اس کی تیزی سے تکمیل اولین ترجی ہے پہلے ٹی ٹوئنٹی میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو جیت کے لیے ایک سو بیالس رنز کا حدب دے دیا جس کے جواب میں قومی ٹیم کی بیٹنگ چاری ہے لہور کے کذافی سٹیڈیم میں کھیلے جارہے پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں بنگلہ دیش کے کپتان محمود اللہ نے پاکستان کے خلاف ٹاس چیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقرر آپ بیس اوورز میں پانچ وکٹ کے نقصان پر ایک سو اکتالیس رن بنائے اور مہتمہ موسمیات کے مطابق مل بھرک میں بارشے برسانے والا سسٹم کل داخل ہوگا جمعے کی رات کو بہاڑوں پر برفاری جبکہ ہفتے کو بارش ہونے کے امکانات ہیں جس سے سردی کی شدت میں بدستور اضافہ ہوتا رہے گا گزشتہ روز ملک بھر میں کم سے کم درجہ حرارت سکردو میں منفی 18 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ایوٹ ٹی وی سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایوٹ ٹی وی یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.ayouth.tv